اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسنار ملیک اپنے نئے پروگام کے ساتھ ناظرین جیسا کہ ہم نے پچھلے دو پروگاموں میں ذکر کیا تھا کہ عدلیہ اور اگزیکٹیو کے درمیان جو طلقات ہیں ان میں کچھ مصبت پیشرفت ہوئی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بارہ جولائی مقصود نشستوں کا کیس اس میں جو فیصلہ آیا اور پی ٹی آئی کو جو مقصود نشستیں ملیں اس کے بعد طلقات کافی زیادہ کشیدہ ہو گئے عدلیہ اور اگزیکٹیو کے درمیان پھر پارلیمنٹ کو بھی استعمال کیا گیا اگزیکٹیو کی طرف سے تو ایسا لگا کہ ادارے آمنے سامنے آگئے اور ایسا لگا کہ ہماری جو مقتدر ہلکیں ہیں اسٹیبلشمنٹ وہ اگزیکٹیو ایک پیج پہ ہیں اور جولیشری میں تقسیم ہے تو جولیشری کو جس طرح یعنی رفام کے نام پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جولیشری کو کنٹرول کرنے کا ایک پورا منصوبہ بنا لیا گیا اور فیڈل کانسویشنل کورٹ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کہا گیا کہ نئی عدالت بنے گی جو سپریم کورٹ سے زیادہ یعنی سپریم کورٹ کی جو اختیارات ہیں وہ نئی عدالت میں چلے جائیں گے اور نئی عدالت کا جو چیف جسس ہے وہ حکومت پرائم میسٹر پریزیڈنٹ کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے لگائیں گے اس کے علاوہ اور جیجز بھی وہ پھر چیف جسس لگائیں گے لیکن اب جو ہے وہ جو میں نے بتایا کہ مصبت پیشرف ایک تو جو ہمیں ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جسر منصور علی شاہ کا نوٹفیکشن از ای چیف جسر پاکستان وہ اسی ہفتے ایشو ہنے کا امکان ہے آج بھی بڑی امپورٹن میٹنگ ہے حکومتی جو سٹیک ہولڈر ہیں جتنے بھی کیونکہ یہ حکومت جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں جو اڈسین میں کے ایک تو نون لی کا اپنی یعنی وہاں فیصلہ ہونا پھر اسٹیبلشمنٹ ہے پھر آپ کی پیپلز پارٹی ہے مولانا خضر امان ہے پھر جری شریف سے بھی بات چیت کرنا تو یہ جو اطلاعات یہ تھی کہ یہ چینج آف ہارڈ جو ہے یہ ساتھ اکتوبر سے ہی ایک میٹنگ کے بعد یہ ہویا کہ یہ جو ہم فیڈل کانسویشنل کورٹ بنا رہے ہیں اس سے سٹیبلیٹی تو نہیں آنی سٹیبلیٹی تو ملک میں نہیں آئے گی کیونکہ پاکستان بار کونسل تو حکومت نے مینج کی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ینگ آہ وقلاہ ہیں اور خاص کر جو پروینشل ہائی کورٹ ہیں انہوں نے آواز بلند کی ہے کہ یہ جو آئینی عدالت ہے یہ آہ یہ بیسک سٹیکچر کی ویلیشن ہے اور سپریم کورٹ کو ختم کرنا حکومت جا رہی ہے ایک سیشن کورٹ بنایا جا رہی ہے اور مین وجہ یہ ہے کہ انڈیپیڈنٹ جیجوز کا رستہ رکھنے کی تو وہ ایک قسم کا ہلکی ہلکی مومنٹ کی شکل میں یعنی اختیار کر رہی ہے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ مخلف آئی کورٹ میں ریڈ پیڈیشن وان ایڈی نائن کے دائر ہوئی ہیں اور ان میں یہی ہے کہ جو جویڈیشل پیکیج آ رہا ہے وہ پبلک کنسلٹریشن کے لیے پبلک کیا جائے اب وہ جو پیڈیشن ہیں وہ اس میں ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے سینیٹر ایک سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر انہوں نے اسلامباد آئی کورٹ میں دائر کی پیڈیشن علی کورٹ درانی پشاور آئی کورٹ میں سندھ آئی کورٹ میں سلاہ الدین صاحب ان کی ڈرافٹ آپ غالبا پیڈیشن کا نہیں معلوم کہ کون ہوگے کوئٹہ باروسیشن کے جو صدر ہیں جو وہ برشتان آئی کورٹ میں کریں گے تو مخلف قسم کی یعنی یہ پیڈیشن ہو رہی ہیں تو ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہو رہی ہے کنونشن ہو رہے ہیں اس میں یہی ہوا کہ بھئی اس میں جو ہے وہ سٹیبیلٹی نہیں آنی کرائیسز بننا ہے ملک پی ٹی آئی کو تو حکومت بڑی اچھی طریقے سے مینج کر رہی لیتی ہے مختلف طریقوں سے لیکن یہ جو مقلا اگر کھڑے ہو گئے تو یہ مشرف والی صورتحال بھی بن جانی ہے تو اس سے اس کرائیسز کو ورٹ کیا جائے تو اب یہ حکومت کے اندر جو ہے اس پہ مختلف میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے فیڈل کانسویشن کورٹ کا آئیڈیا جو ہے وہ فیلال ڈراب کر دینا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ جو ہے وہ جوریشی کے ساتھ مل کے چیزیں کرنی چاہیے اور اپریہنشن میر اپریہنشن پہ جو ہے اتنا بڑے اقدامات نہیں کرنی چاہیے کہ جو سسٹینبل نہ ہو پھر بار کے الیکشن آ رہے ہیں سپریم کورٹ بار کا الیکشن جو حکومتی و حمیتی گروپ ہے اس کو پریشانی کے سامنے آیا وہ میں بھی الیکشن لوز کر جائیں سپریم کورٹ بار کا گریہی صورتحال دیتی ہے اور اس طرح پروینشل آئی کورٹ کی جو الیکشن ہے آئی کورٹ کے وہاں ان کو سیٹ بیک ہو سکتا ہے انڈیپیڈنٹ گروپ کو تو ان چیزوں کو مدنظر رکھ کے یہ ہوا کہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جسے منصور علی شاہ کا نوٹفیکشن کریں اور دو ہے فیڈل کانسویشنل کورٹ کا جو آئیڈیا ہے فیلال اس کو روک دیا جائے پھر مولانا فضل احمان جو ہے جسے قاضی فیصہ پہ بھی راضی نہیں ہے فیڈل کانسویشنل کورٹ بغیر قاضی فیصہ صاحب کے اس کی کوئی یعنی وقت نہیں بنتی قاضی فیصہ صاحب تو چیزوں کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ تو بڑا مشکل ہے تو ان نقاط پہ ابھی فائنل ڈیسیئن نہیں ہوا لیکن بات سیت اب یہی ہو رہی ہے کہ کس طرح چیزوں کریں جوڈیشری کے ساتھ بھی غلماً کسی حد تک معاملات ہو رہے ہوں گے میں بھی اٹانی جنرل یہ کوئی جوڈیشری سے بھی جو اپریینشن ہے وہ بھی جوڈیشری جتنا یعنی ان حالات میں جو اپنا ایک یعنی ان کے ساتھ بھی کنسلٹیشن ہو رہی ہوگی میرا خیال ہے کہ حکومت کا یہ بھی ہوگا کہ اگر ہم نے یہی کرنا ہے منصور علی شاہ صاحب کو رکھنا ہے تو پھر چیزیں ان پر چھوڑنے جو کانسلٹیشنل بینچ بنانا ہے وہ بھی سپریم کورٹ انٹرنلی فل کورٹ میٹنگ بلائے اور وہاں سات ججز کا سینئر کا پانچ کا جو کانسلٹیشنل میٹر سنیں اس طرح کر دیا تو یہ ایک اچھی پیش رافتہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایک سٹیبیلٹی آئے گی پی ڈی آئی کے بھی وکٹری ہے نون لیگ کی بھی وکٹری ہے ججیوں کی بھی وکٹری ہے سب کی وین وین سوچیشن ہے کہ اس جو موجودہ نظام ہے اس میں جو اپریہنشن ہے ان کو دور کر کے اسی کو چلایا جائے اب کیونکہ خواجہ آخف صاحب کل بھی کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن آرڈٹ ہو جائے گا الیکشن آرڈٹ والی جو پیٹیشن ہے وانیڈی پورٹری آرٹیکل دو سو پچیس کی موجودگی میں وہ میرا خیال ہے کہ منٹینبل بھی نہیں ہے وہ پیشلی دفعہ بھی دوہزار تیرہ کے الیکشن جو جن کی انکوائری ہوئی تھی وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جماعتوں نے ایک یعنی آرڈ ایکٹ لے کے آئے تھے اور اس کے تحت ٹی او آر بنے تھے اور ٹی او آر میں جو ہے وہ تین سپریم کورٹ کے ججز نے وہ دوہزار تیرہ کی الیکشن کی ریکنگ کو پروب کیا تھا اب یہ ہے کہ یا تو پی ٹی آئی بات کرے ان تھے سپریم کورٹ میرا خیال ہے کہ وان ایڈی فور ٹری میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ بڑا مشکل ہے کہ ان چیزوں میں جائے الیکشن ٹربونل کا معاملہ ہے وہ قادی فیصل صاحب نے آل ایڈی حکومت کے لیے کر دی ہے تو اب دیکھیں پی ٹی آئی کو اپنی سیاست جو الٹرنیڈ جو ہے وہ بھی دیکھنے ہوں گے کہ جو ویز ہیں کس طرح آپ نے چیزوں کو کرنا ہے یہ جو زیادہ سیول لیبرٹیز انشور کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی پالیسی فادے چینج آئے گا آپ نے دیکھا ہوگا میں بھی مزید ابھی تو خیر پی ٹی آئی کے حوالے سے تو وہی پالیسی چل رہی ہے لیکن میں امید ہے یہی کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ ہے کہ علی امین گھنڈا پور کی ملاقاتیں ہوئیں اور وہ چھوڑ کے گئے اور پھر تو ان میں کوئی نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں کوئی ان کے ساتھ بھی سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو اچھی بات ہے کہ اگر ہر جگہ ہر سٹیک ہولڈر سے معاملات تیہ ہو جائیں اور ملک آگے جائے سٹیبلیٹی آئے سٹیبلیٹی آئے گی تو اکانومی میں بہتری آئے گی کیونکہ سٹیبلیٹی فیڈل کانسیشنل کورٹ سے معاملہ حال نہیں ہوگا لیکن معاملات پھر بزید بگڑیں گے وقالا کی تحریک شروع ہو سکتی ہے کوئی اس میں یعنی پروٹیس شروع ہو سکتے ہیں پاکستان بار کانسل کو آپ نے ایک حد تک تو مینیج کیا ہوا ہے لیکن نیچے سپریم کورٹ بار کا الیکشن اگر 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 دوبر کے پہلے ہفتے میں ہے وہ آخری ہفتے میں اسی مہینے اور وہ ہار جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ گروپ اور پروسکنل گروپ جیت جاتے ہیں اور حامد خان اس گروپ کے ایڈر سبرا ہے تو پھر مزید چیزیں یعنی سخت اتنا اقدامات ہوں گے وقالا کی طرف سے تو ان چیزوں کے مدن نظر رکھے اب جیسے میں نے بتایا کہ وہ معاملات آج ہیں تو پھر ان سے بات کی جائے ان سے معاملات کی جائیں تو اچھی بات ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس میں سب پورے معاملات میں پاکستان بار کانسل کا جو رول ہے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان بار کانسل نے کیا کیا کہ فردل کانسیشنل کورٹ کی کو مان لیا پروپوزل بھی دے دی ریٹائر جیز کی ایج اٹھ اٹھ سکٹی ایٹھ ایٹھ کر دی تو اوورال میں سمجھ دوں کہ پاکستان بار کانسل کا جو رول ہے وہ اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں سینئر جو وقلہ ہیں اور بھی ایمال ینگ وقلہ جو جو وقلہ اس وقت بہت زیادہ اس چیز کو لے کے رہے ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں پاکستان بار کانسل کے رول کو فاروق اینائک صاحب کے رول کو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوتا کہ پاکستان بار کانسل فلال اپنے کارڈ نہ اوپن کر ان سب سے تو بہتر مولانا فضل ایمان ہیں جی ای ایف کے سربراہ انہیں اپنی ابھی تک کوئی کارڈ اپنا پبلک نہیں کیا ان کا ڈرافٹ آج بتایا جا رہا ہے کہ وہ پبلک کریں گے میں بھی مولانا فضل ایمان ایک ایسا درافٹ کریں گے کہ آخر میں بات ہو جائے گی جی مولانا کا جو ڈرافٹ ہے اس کی بنیاد پہ ہم آگے نہیں جا سکتے وہ تو کانسلیشنل بینچ کی بات کر رہے ہیں اور کانسلیشنل بینچ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورڈ خود بھی اگر بنا لے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ بھئی جو کانسلیشنل میٹر ہیں لیگل میٹر جہاں انٹرپیٹیشن کے آئیں گے جو آئین کی انٹرپیٹیشن کے معاملہ ہوئے گا تو وہاں سینئر موز سات کا بنچ ہو یا پانچ کا بنچ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں وہ سپریم کورڈ انٹرنلی بھی کر سکتا ہے چیزوں کو اور میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ چیف جسر قاضی فیصہ کے یعنی جانے کے بعد سپریم کورڈ کے اندر بھی چیزیں ٹھیک ہوں گی باہر بھی جیسے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوں گے تو یہ اچھی ایک باز ہے ماذہ رائی تو نہیں ہونی چاہیے باقی جہاں تک معاملات ہیں کہ جی پی ٹی ای کا تو پی ٹی ای نے تو اپنا کارڈ ضائع کیا ہے جو میرا خیال ہے کہ مزیر حکومت کو سٹنٹن کیا جو انہوں نے یہ جو ڈی چاک میں پروٹیس میں جس طرح سے انہوں نے علی امین گنڈاپور وہاں سے چلے گیا ہے پروٹیسٹر کو چھوڑ کے وہ کوئی اچھا میسیج نہیں کیا ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوئی ان کی بات چیت ہوئی ہے اس میں سارے وہ ان بورڈ ہیں میں بھی عمران خان صاحب بھی ان بورڈ ہوں جو موجودہ صورتحال میں یہ تو زیادہ اچھی بات ہے کہ اگر سارے ان بورڈ ہوں جو بھی ہو لیکن پی ٹی ای کا ایک ہی کنسر تھا کہ قاضی فیصد صاحب کر جائے قاضی فیصد صاحب نہ رہے کیونکہ قاضی فیصد صاحب اور پی ٹی ای بہت سیریس قسم کا کلائش ہے دونوں نے یعنی اور قاضی صاحب نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی پی ٹی ای کے خلاف فیصلے کرنے کی کوئی مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ ان کے حق میں کوئی فیصلہ آیا ہو الیکشن وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں میں نے آپ کی کہنے پر ڈیٹ دے دی ہے الیکشن آٹ فر وی کا جو ہوا لیکن وہ بھی اس میں بھی اس آرڈر کو پڑھیں تو آرے فلوی پہ سوالات اٹھائیں کہ صدر صاحب نے دیٹ ہی نہیں دے سکے تنس بڑے ٹھیک تھاک دی ہے کیے تو خیر یہ اچھا کوئی مزہ نہیں قاضی صاحب کا جو ٹینور تھا ہم تو بار بار یہی کہتے رہے ہیں ان سے کہ بھئی ایسا پرسپشن نہ دیں افتخاب جو دیجیسے انٹی پیپس پارٹی ساکر مصار انٹی نون اور آپ انٹی پی ٹی ای چیپ شسد کے طور پر جانے جائیں یہ مناسب نہیں ہے آپ ذرا اپنے کریں لیکن ان کا ایک اپنا مزاج ہے ان کو انہوں نے اس کو کیا ہے اب یہ چیز ان کی رہے گی باقی اب قاضی صاحب جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ جب نوٹیفکیشن میں بھی منصور علی شاہ صاحب کا اسی ہفتے اگر ہو جائے آج بھی میٹنگ ہے کوئی پتہ نہیں کیا پتہ بیچ میں حکومت پھر بھی کہے کہ دیکھیں آئینی ترمیم تو آئے گی آئینی ترمیم یہ اب فیڈل کانسویشن کورٹ نکل جائے اور یہ آئینی ترمیم آ جائے کہ جیوریشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کوئی کٹھا کیا جائے یہ تو اچھی بات ہے پارلیمانی کمیٹی جو ہے یہ ایک وقت ضائع ہوتا ہے کہ جی پہلے جیوریشل کمیشن میٹنگ کرتی ہے پھر اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ جاتا ہے وہاں پندرہ بیس دن بلکہ مہینہ لگ جاتا ہے کئی دفعہ کہ جو وہ چیزوں کو اور وہاں علیہ در چیزیں کھولی جاتی ہیں تو اب یہ بتر ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے پارلیمانی کے جو ممبران ہیں چار یا دو ہیں یا چار وہ ہوں گے اٹانی جنرل ہوں گے لا مشٹر ہوں گے پانچ سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے اکٹھا ایک کمیشن بنے گا پاکستان بارکانسل کے ممبر ہوں گے ریٹائر جیج ہوں گے ان کی موجودگی میں سارا کچھ اکٹھا ایک جگہ جو ہے وہ ججز کی اپائنٹمنٹ ہوگی یہ بہت اچھی بات تو فیڈل کانسیوشن کورٹ جو ہے یہ ایک تو یہ تھا کہ اس نے فیڈل کانسیوشن کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہی لڑائی رہتی اور اول تو یہ ہے کہ فیڈل کانسیوشن کورٹ یہ حکومت کرتی تو ججز کی طرف سے اندر سے کیا آپ کا خیال ہے ججز چھپ رہتے سپریم کورٹ کے ججز پہ اتنا پریشر ہے اس وقت بھی کیونکہ باہر جو ججز سے لوگوں سے بات کی جائے لوگ کہتے ہیں جی یہ جج کیوں نہیں بیٹھے یہ کیوں نہیں سٹینڈ کرنا ہے پریمپٹ کیوں نہیں کر رہا حالکہ میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک کیا پریمپٹ نہیں کیا دیکھیں انہوں نے حکومت کو یوٹلائز کرنے دی اپنے کارڈ حکومت نے اپنی کارڈ یوز کر لی ہے اب پیڈگائی میں بھی یہ بھی کہے کہ جی ان کے پاس نمبر نہیں پورے یہ ہو سکتا ہے کہ جی نمبر میں بھی نہ پورے ہوں لیکن حکومت کا یہ کلیم ہے کہ نہیں نمبر ہمارے پورے ہیں ہم نے کی ہوئی ہیں جو بھی ان کے بندے زورنے سے یا جو بھی لیکن توڑ کے ہر سٹیٹنگ سے اگر آپ اینی ترمیم اور فیڈل کانسویشن کورٹ بنائیں گے تو اس کی کیا بنیاد ہو اس کی مورال حصیت کیا ہوگی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری کنسلیڈریشن پہ کم از کم اب حکومت کے اندر یہ باتیں سٹیک ہولڈرز میں ہو گئیں ان پر ڈیلیبریشن ہو رہی ہے اپریہنشن جو آگے فیوچر کی ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگر نوٹفیکیشن جیسے منصور علی شاہ کا ہو جائے گا تو سارے مسئلے کم از کم یہ یعنی کافی چیزیں حال ہو جائیں گی اور فیڈل کانسویشن کورٹ کا آئیڈیا جو ہے یہ اگر کرنا بھی ہے تو پھر جیسے منصور علی شاہ صاحب سے کے دور میں یہ چیزیں ہوں کیونکہ ایک تو سب کو نظر آ گیا تھا کہ مجیلٹی جو سپریم پورٹ میں ہے وہ قاضی فعیثہ صاحب کا جو مزاج ہے اس سے بھی اوفینڈ نظر آ رہی ہے تو قاضی فعیثہ صاحب کے معاملے میں وہ کہتے ہیں جی وہ خود ہی میں 63 اے کا فیصلہ دیا اور جو ہارس ٹریڈنگ الاؤ کر دی کانسویشن ایمنمنٹ سے پہلے وہ کوئی اچھا معاملہ فیصلہ نہیں تھا فیصلہ دیکھیں تو اگر ججمنٹ ریزرب کر لیتے 63 اے پہ اور اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے وہ دے دیتے تھے کسی کوئی کوئی اعتراض نہ ہوتا ری کاؤنٹنگ جو میں جو پی ٹی آئی کے تین بندے توڑ کے تین وکٹیں پی ٹی آئی کی گرا کے بکول عمران خان کے ہماری کائی صاحب نے کرائی ہیں اور نون لی کے تین امنے بنائے ہیں وہ معاملات بھی ٹریبینل میں چلے جاتے تھے کون سا مسئلہ تھا تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ اب جنہی کائی صاحب پہ ہو رہی ہے بات تو خیر کائی صاحب اگر جا رہے ہیں پکا ہو گیا ہے تو اب تو یہی ہے کہ جی کیٹرنگ والوں سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کھانا کدھر دینا ہے کیسے دینا ہے کیا مینی ہو اور یہ انویٹیشن کی باتیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیشن ہوگا تو میں بھی وہ خود بھی وزیٹ کریں اور معاملات کو دیکھیں اچھی بات ہے فیر ویل جو ہے وہ ڈینر تو کائی صاحب کو دینا چاہیے بلکہ ججز کو ان چیزوں سے اباو ہو کہ یعنی معاملات کو یعنی ہیپی اینڈنگ ایک ایسی ہو کے بھئی تاکہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کے بھئی یہ جی کلیش آخر میں جی جج فلان جج بائی کارڈ کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے تو خیر اصل جو چیز ہے جو ملک کے لیے بہتر ہے وہ یہ سٹیپریٹی اور انسا یعنی کسی سے زیادتی اس طرح نہ ہو کہ جی جو ہے وہ جس طرح اب ہو رہا ہے اور جو پیڈی آئی کے انسان ہیں اگر وہ اڈریس ہو جائیں تو یہ تو ایڈیو سوچیشن ہے لیکن جو اصل اچیومنٹ پیڈی آئی کی اگر یہ ہو گئی کہ جی بنصوری شاہ آ جاتے ہیں اور کئی سب چلے جاتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے اور سب کی ون ون سوچیشن ہے تو دیکھتے ہیں اب نوٹفکیشن کے انتظار کریں کسی ٹیم پہ بھی آ سکتا ہے لیکن پاکستان میں آپ نے دیکھا یہاں پالیسیاں دن میں چینج صبح اور ہوتی ہیں رات اور ہوتی ہیں ہر روز ایک یہ تو نہیں ہوتا پلاننگ اس طرح کوئی پرمنٹ تو ہوتی نہیں تو اب بھی یہ ہے کہ یہ ریلائزیشن تو ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے اس پہ لوگ کنونس بھی حکومت کے اندر ہو رہے ہیں لیکن امید یہ یہ ہے کہ اس پہ ہو جائیں گے اور فیصلہ بھی ہو جائے گا ایسا نہ ہو کے بیچ میں پھر کوئی یہ ایک ایسی موو ہو کہ نہیں نہیں ہم نے پھر اپنی سرنٹ دکھانی ہے نا آئینی ترمیم کے لیے تاکہ بندے دکھا دیں وہ بھی ٹھیک ہے جلے لیکن فیڈل کانسیشن کورٹ یہ سمجھ آگی حکومت کی کہ سنجیدہ طبقہ اس کو ریجیکٹ کرے گا بار تو ہمارے ہاتھوں مجبور ہیں لیکن اور نہیں ہوں گے اور وہ بھی آزم نذیر طارد صاحب کو کریڈل جاتا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل ہو سپریم فورٹ بار جس دن آزم نذیر طارد ہٹ گئے تو پھر دیکھی گیا پاکستان بار کونسل سے بھی بڑا شدید قسم کا یعنی ریزیسٹنس کا سامنے ہے بظیار یہ لگ رہا ہے کہ آزم نذیر طارد بھی فیڈل کانسیشنل کورٹ کی حق میں آپ نے دیکھا ہو کہ پہلی دفعہ جب ڈرافٹ وہ آیا اور پھر ناکام ہوئی حکومت اس نے نتوار کو اینی ترمیم نہیں ہو سکی اس کے بعد آپ کو آزم طارد کہیں سکرین میں نظر نہیں آئے اور سارا کچھ بلاوال بڑو سرداری نے یعنی وہ مین لیڈ کر رہے تو طارد صاحب کی یہ بھی میں بھی یہ ہو کہ بھئی اس سے معاملات بہتر ہے کہ ہم آگے کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ پھر یہ نئی عدالت بنائے اور سٹیبریٹی پھر وہی رہے ججوں پھر کیا گرانٹی ہے آٹھ نو ججز کی ویڈر کانسیشنل کورٹ ہے کہ سارے جج حکومت کی مرضی کے فیصلے کریں گے فیلال تو ٹائم بینگ میں بھی ہو جائیں لیکن میں بھی پھر وہ وہاں سے ہی مسئلے ہوں اور وان ایڈی پورٹ سی اور وان ایڈی نائن کے کیس سارے انہوں نے تو سننے ہی سارے تقریبا پرٹیکن نیچر کے کیس ہیں تو زیادہ مسئلہ ہوگا اچھی بات ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں اور نوٹفیکیشن اور منصور علی شاہ صاحب کا مسئلہ حال ہو انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خنمن میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ